تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی صاحب جن کو تو سب مانتے ہیں جن کو سب مسلمان مانتے ہیں نکاح کی بات جن کو تو مانتے ہیں لیکن کبھی کوئی ایسی روایت اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نکاح والی بات ہے صرف آپ نے آپ نے ہی گڑی ہوئی ہے نا میں نے گڑی ہوئی ہے بزرگو سادہ کی قصور ہے جی جب پران سنت موجود ہے کوئی آپ بتا دے کہ فلان نے جو نکاح کیا ہے کسی صحابی نے کسی تابی نے کسی مطلب ہے کوئی ایسی روایت آپ بتا دے کہ فلان نے نکاح کیا ہے اللہ یاری صاحب میں دوبارہ اس سوال کو رپیٹ کروں گا کہ جب دشمن اتنا ظالم ہے کہ وہ آتھ کٹنے پہ اتر رہا ہے زبدستی شادی کر رہا ہے تو اسی جننی کو اگر حکم دیتے کہ اس کو قتل کر دو تو یہ ٹھیک نہیں تھا بالکل سب سے بہترین کام جو امیر المہین علیہ السلام نے کیا ہے نا کہ ابوالعلا کو یوز کیا میں آپ کی اس دلیل کو ابوالعلا کو فرمایا ابوالعلا نے عرض کی حضرت امی کلسون کا رشتہ جو ہے جب انہوں نے مانگا تو مولا علی شہر خدا نے انکار کیا تو حضرت ابو بکرس نے وہ جابر تھے ظالم تھے انہوں نے کہا کہ میں برباد کر دوں گا میں آپ کی جو فصلیں اعتباہ کر دوں گا میں کوئی الزام لگا کے آپ کے ہاتھ کٹ دوں گا تو اس ڈر کی وجہ سے حضرت علی کرمولا واجہ ہو کے چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ آپ میرے والے کریں میں جانوں اور حضرت عمر جانے تو ایک جننی کو حضرت امی کلسون کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاہ میں دے دیا مجھے آپ یہ بتائیں میں آپ کی بات مانتا ہوں یہ الفاظ ہیں آپ کے جو جو آپ نے کیے ہوئے ہیں پروگرام میں اگر جننی حضرت امی کلسون کی شکل میں جا سکتی ہے تو جننی کو یہ حکم کیوں نہیں دیا گیا کہ مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو آپ کا مسئلہ ہی حال ہو جائے یا اس سے پہلے کوئی روایت سنی ہے ایسی کہ کوئی جننی جو ہے وہ زوجیت کے عاقد آ کرے یا اس کے بعد کوئی روایت سنی ہے یہ تو پھر وہ جیسے آپ انستے ہیں نا انستے والی بات ہے اس میں تو اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی اوکے جناب چلے آپ جواب دے دیں دیکھیں اس کو بولا کہ جنن کو کیوں قتل نہ کرو جب آپ کے اپنی حدیث ہے خلیفہ اگر شیطان بھی ہونا تو اس کی بات مان لو آپ کا مال بھی چن رہا ہے تو اس کی بات مان لو تاعت کرو اور وہ آپ کو مارتا بھی تاعت کرو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قتل کیوں نہیں کیا یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جب آپ کے اپنی کتاب زریعت میں یہ جب اتنا وہ ظلم کر رہا ہے وہ میری بیٹی سے زبردستی شادی کر رہا ہے تو میں اسے قتل کیوں نہ کروں جب اسے کہہ دیا کہ بھئی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں تو جب کہہ دیا آپ کے اپنی شریعت میں ہے کہ اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے میں اس کوئی تاعت کر سکتا ہے جب وہ اس کا مال بھی چین لے وہ شیطان بھی ہے جو بھی اس کی تاعت کریں اس کی بات سننے وہ آپ کو مارتا ہے آپ کا مال لے لیتا ہے اس کے مخالفت نہیں کرنا یہ صحیح حدیث بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تو کافر ہی کر سکتا نا مسلمان تو نہیں کر سکتا پیغمبر کہتا ہے بات مان لو آپ اس کو الٹا قتل کر دیں چاہے جتنا کی ظالمی کیوں نہ ہو اب بات رہی کہ جننی کی شادی کا آپ کے تیمس پہ انستہ ہیں یہ کتاب ہے آقام المرجان فی احکام الجان تعلیف الشیخ امام الالامہ ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ الشبلی متوفہ سنہ سات سو انتر شاپ دارالکتب العلمیہ کتاب چپی ہے کب بیروت لبنان میں سال نہیں لکا کہ کس سال میں چپی ہے یہاں پر فی مناقحت الجن جن کے ساتھ نکاح کرنا کیا یہ ہوتا ہے فرماتے ہیں جنوں کی اپس میں تو کہ وہ مناقحہ ہوتی ہے تو اس میں شک ہی نہیں کہ جن آپس میں آپس میں شادی کرتے ہیں اس میں تو وہ تو ہے وَهَذَ الْبَا فِي بَيَانِ الْمُنَاقَحَ بَيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِن یہ باب اس موضوع پر ہے کیا جن اور انسان کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ اِمْكَانِ تَعْلِكَ وَوْقُوعِهِ وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَشْرُوعِيَتِهِ پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے اگر ممکن ہے تو کیا جائز بھی ہے یا نہیں ہے اَمَّ الْاوَلِ فَنَاقُول پہلی جو مقام ہے مقام امکان پر یہ ہو سکتا ہے یا ایسی چیز یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ عزیزو جو لوگ جن پر انستے ہیں وہ قرآنِ مجید کو نہیں مانتے جن پر کوئی مسلمان نہیں انستا جن پر کافر انست سکتا ہے یہود نصارہ انست سکتے ہیں جو ایتیس لوگ انست سکتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کا قرآنِ مجید میں ایک سورہ ہے سورہ جن کا جن ایک حقیقت ہے شیطان بھی جن ہے جن میں مسلمان بھی ہو یہ آپ کو پتا ہے نا یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی صاحب جن کو تو سب مانتے ہیں جن کو سب مسلمان مانتے ہیں نکاح کی بات جن کو تو مانتے ہیں لیکن کبھی کوئی ایسی روایت اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نکاح والی بات ہے صرف آپ نے ہی گڑی ہوئی ہے نا میں نے گڑی ہوئی ہے نکاح الانسی اب آپ کا عالم ہے یہ شیبلی صاحب آپ کا عالم ہے میرے عالم نہیں ہے نکاح الانسی الجنیتا وعکس ہوں ممکن بالکل جب امکان کی بات کرتے ہیں کہ انسان جن کے ساتھ شادی کرے جن انسان کے ساتھ شادی کرے بالکل یہ ممکن ہے آپ کے ایک بہت بہت بڑے تفسیر سعالیبی کے لکھنے والے سعالیبی صاحب نے فرمایا زعم انت تناکح و تلاقح قد یقعان بین الانس والجن کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن و انس کے درمیان تناکح ہوتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے وشارکم فی الاموال والاولاد یا قرآن کی آیت سورہ اسرہ میں اللہ تعالی نے شیطان سے کہہ دیا کہ ان کے اولاد میں شریک ان کے نسل میں شریک ہو جاؤ شیطان نسل میں کیسے شریک ہوتا ہے اسی طرح شریک ہوتا ہے کہ جب شخص مال حرام کہتا ہے اس میں روایات میں ہیں کہ شیطان اس کے ساتھ آ جاتا ہے اس کے عورت کے ساتھ کر لیتا ہے جو گناہکار لوگ ہوتا ہیں جو ذکر وغیرہ نہیں پڑتے وہ روایات میں موجود ہے قرآن کی آیت ہے بلکہ یہ حدیث ادری ہے اذا جامع الرجل امرأته ولم يسمی انتوال شیطان الى احلیلہ فجامع مات آپ لوگوں کے حدیث ہیں ہماری حدیث تو نہیں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ مجامعات کرتا ہے ہم بستر ہوتا ہے ولم يسمی بسم اللہ نہیں کہتا تو کیا ہوتا ہے شیطان اس کے احلیل میں چلا جاتا ہے شیطان تو انسان کے بدن میں خون میں رگوں میں وہ تو پھرتا ہے وہ کہا جاتا ہے وہ سیدھ چلا جاتا ہے اس کے جنسی جو عالت ہے جو عضو ہے مردانگی کی عالت ہے شرمگاہ جو ہے آگے والا مرد کا اس میں چلا جاتا ہے اور مرد کے ساتھ وہ بھی شروع ہو جاتا ہے وہ بھی عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے اچھا تو یہ امکان کی بات ہے اچھا یہ کتاب الجامع لحکام القرآن تفسیر القرطبی چاپ القاہرہ مطبعہ دار القتب المصریہ یہ جلد نمبر دس ہے تفسیر قرطبی اور قرطبی صاحب بہت معروف محدث محقق مفسر ہمارے مذہب کے نہیں آپ کے مذہب کے ہم اس آیہ کے زیل میں وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ان کے مالوں میں شیطان نے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دیئے ان کے نسل میں یعنی گناہکاروں کے نسل میں اور ان کے اولاد میں اور ان کے مال میں شریک ہو جائے اجعل لنفس کا شرکتاً فی ذالک یعنی تم اس میں شریک ہو جاؤ اچھا فرمایا وَرُوِيَ مِن حَدِيثِ آئِشَةَ قَالَت جناب آئیشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے اِنَّ فِيكُمْ مُغَوَيِّن اِنَّ فِيكُمْ مُغَوَيِّن آپ میں گمراہ لوگ ہیں گمراہ شدہ لوگ ہیں ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ وَمَلْ مُغَوَيُون ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مغوی کون ہے گمراہ شدہ لوگ کون ہے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی نسل میں جن شریک ہو گئے اچھا فَالَتْتِرْمِذِي فَلِلْجِنِّ مُسَامَاتٌ بِنِ عَبْنِ آدَم فِي الْأُمُورِ وَالْإِخْتِلَاط حکیم الترمیذی وہ بھی بہت برا محدث بھی گزرائے جواعات مخالفین کہ وہ مختلف کتابیں انس کے ہیں یہ غیر سننن ترمیذی والا نہیں یہ اور ترمیذی ہے اس نے کہا کہ آدم بنی آدم کے ساتھ جن کئی امور میں مکس ہو جاتا ہے مختلط ہو جاتا ہے مکس ہو جاتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَزَوَّجُوا فِيهِمْ جن میں ایسے لوگ ہیں کہ بنی آدم میں آکے وہ شادی کر لیتا ہے وَكَانَتْ بِلْقِيسُ مَلَكَةَ سَبَى اَحَدَ أَبَوَيْهَا مِنَ الْجِن بِلْقِيس جو بتا ہے نا یہ قرآن مجید میں ہے انہو بسم اللہ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ السلام ہدھ ہدھ کی کہانی ہے پرندہ تا سلیمان علیہ السلام اس نے خبر لیا کہ یہ بلقیس سبا میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لائیے تو اس کے ماں باپ میں سے یہ ایک جن تھا ایک جن تھا وَسَيَعَتِ بَيَانُهُ انشاءاللہ وہ کہتا ہے ہم اس کے تفصیل پر آگے جا کر بتا دیں گے اچھا اچھا اس کے علاوہ بھی بہر ساتھ بہت سار ہے حوالے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو آپ کے حدیث میں بھی ہے آپ کے علماء قرآن مجید میں بھی ہے کہ جن جو ہے انسان کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کہتا ہے نہیں ہو سکتا مزا خدا رہا ہے یہ نہیں ہے نہیں ہو یہ آپ نے کہہ دیا اس میں میں حضور حضور گو سادہ کی قصور ہے جی لیکن نہیں جب قرآن سنت موجود ہے کوئی آپ بتا دیں گے فلان نے جو نکاح کیا ہے کسی صابی نے کسی تابی نے کسی مطلب ہے کوئی ایسی روایت آپ بتا دیں گے فلان نے نکاح کیا ہے دیکھا ابھی میں نے دکھا دیا جناب سباک کی والد یا والد ان میں سے ایک جن وہ تو کوئی شاک نہیں ہے صحیح ہے وہ تو آپ بتا کیا جس دن آپ نے بتایا نا جن کا مطلب یہ پوشیدہ جن کس کو بلتا ہے پوشیدہ جن جب بنی آدم میں آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں جن ہوں وہ آپ اس کو دیکھیں گے اگر وہ بات کریں گے آپ اس کو گفتگو کریں گے وہ نہیں کہے گا کہ میں دوسری مخلوق ہوں وہ اس بات کو بہت ہی بہت ہی برا سمجھتے ہیں اس بات کو اور اگر کوئی شخص اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی جن ہے اور وہ اس کے راز فاش کر رہے ہیں تو اس کو بہت سخت سزا دیتے ہیں یہ جو لوگ جن وغیرے سے تعلقات رکھتے ہیں نا جو لوگ ہوتے ہیں منتر جنتر کرتے ہیں صحیح 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 بالکل ان کے ان پر بہت پابندی ہوتی ہے ان کے راز فاش نہ کریں جنوں کی اور ان کو اگر کوئی جن نظر آتا ہے دوسروں کو نہ بتائیں کہ فلان جگہ جن ہے تو اس طرح کیونکہ ان میں سے خبار حال ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے پتہ چل جاتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے یعنی بہت محنت یہ ایک فن ہے بھئی اس میں محنت ریاضت کرتے ہیں وہ لوگ ان کو بہت سارے باتوں کا پتہ چل جاتا ہے جن اگر کسی سے شادی ہو جائے تو وہ اعلان نہیں کرتے اور اگر کسی کی شادی بھی ہو جائے نا وہ کسی کو بتاتا نہیں کہ میری بیوی جن ہے اور پھر لوگ بھی کیا کہیں گے کہ بھئی اس کی بیوی جو پھر اس کا زندگی معاشرہ میں ابھی پتہ چل جائے نا فلانی جن ہے وہ اس کا رہ بھئی رہ سکے گا معاشرے میں وہ پھر اس کی زندگی جہنم بن جائے گی بھئی وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ اسی لئے دنیا میں کبھی دیکھیں جن میں ہمارا ایمان ہے جن وغیرہ نکاہ وغیرہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ ظاہر نہیں کرتے جن بہت سارے کام کرتے ہیں جنات لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ جس نے کام کیا وہ جن ہے وہ تو بہت مشکلات کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے نادران پتہ چل جاتا ہے فلان کا جن کا کام ہے ابنی آدم کا نہیں اللہ یاری صاحبہ میں دوبارہ اس سوال کو رپیٹ کروں گا کہ جب دشمن اتنا ظالم ہے کہ وہ آتھ کاٹنے پہ اتر رہا ہے زبدستی شادی کر رہا ہے تو اسی جننی کو اگر حکم دیتے کہ اس کو قتل کر دو تو یہ ٹھیک نہیں تھا بلکل بلکل اس سے بہتر وہ سب کچھ اس سے بہتر امیر المعنین علیہ السلام دیکھیں اگر دیکھیں لوگوں لوگ کیا جانتے ہیں لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی ہے نا امم گلسوم ہے وہ تو راز ہے وہ تو صرف امیر المعنین علیہ السلام کو پتا ہے نا لوگوں کو تو نہیں معلوم نا کہ وہ کیا ہے وہ جننی ہے دنیا والوں کے سامنے لوگوں کے سامنے کون ہے وہ کون ہے وہ بچی ہے بنی حاشم کی اگر یہ بچی قتل کرے عمر کو خلیفہ بادشاہ کو تو اس خاندان کے ساتھ کیا ہوگا آپ نے اس کو تو سوچا تو نہیں نا وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ چڑیل تھی یہ جننی تھی اس نے مارا ہے وہ تو کہیں گے کہ آپ کی بچی نے مارا ہے دیکھیں جب عمر مارے گئے تو ان کا بیٹا ہے عبد الرحمن ابن عمر وہ تلوار لے کے اٹھا ہے اور مدینہ میں جتنے اس کے ایرانی نظر آئے نا اس کو قتل کرے جائے وہ مسلمان تھے مومن تھے اور اسی لئے امیر المومنین علیہ السلام عثمان کے پاس گئے اور بولا کہ اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کرے اس سے قصاص لے لو اس کو قصاص کرو جو قاتل ہے بھئی قاتل تو باغ گیا جو قاتل تھے ابو لعہ وہ باغ گیا وہ پکڑ نہیں سکے اور روایات میں لوگ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے مسجد میں اسی وقت قتل کیا تھا بہرحال لیکن ہمشیوں کے نزدیک وہ فرار ہو گئے تو وہ باغ گئے نہیں تھے لیکن انہوں نے پکڑ کے ان کی اس کی بیٹی کو قتل کیا تھا ایک اور ایرانی مومن تھا وہاں پہ اس کا نام میں نام بڑھ گیا اس کا اس کو قتل کیا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے جب مجھے حکومت مل جائے ایک دن تو سب سے پہلے میں قصاص عبد الرحمن بن عمر سے لوں گا اس نے بے گناہ لوگوں کو تلوار لے کے قتل کیا اور جب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئے تو سب سے پہلے جو کیا کیا عبد الرحمن عمر باغ گیا وہاں سے فوراں شام گیا معاویہ سے مل گیا آخر تک معاویہ کے پاس تھا وہ در آرام سے رہ رہا تھا تو بات یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لئے اس کے لئے مناسب نہیں ہے مسئلہ تو نہیں ہے ان کے لئے کہ وہ کام کریں کہ اس سے پورے عالم اسلام کی اور پھر دیکھیں اسلام تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے محدود تھا اسلام مکہ مدینہ میں ابھی لوگ مسلمان ہوئے مکہ والے دو سال پہلے طائف وغیرہ کے لوگ لیکن وہ بھی جدید الاسلام ہے قرآن مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام میں ابھی اتنے پکے نہیں ہوئے باقیہ جو بلاد ہیں مثلا عراق ہے یا مصر ہے یا شام ہے یہ تو خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں اب یہ اکثریت مسلمانوں کی کون سے ہیں جو پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں ہے جو خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں یہ لوگ تو خلفاء کو تو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اگر یہ ہو جائے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی صاحبزادی نے بلا گناہ اپنے والد کے اپنے والد کے حکم سے خلیفہ صاحب کو قتل کیا ہے تو یہ تو ان کے لئے بہت بڑی مصیبت بن جاتی نا ایک ایسا فتنہ بن جاتا تو اس کو اس کے عواقب کیا ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے تو سب سے بہترین کام جو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ہے نا کہ ابوالعلا کو یوز کیا ابوالعلا میں آپ کی اس دلیل کو ابوالعلا کو فرمایا ابوالعلا نے عرض کیا کہ مولا میں اس کو ماروں فرمایا مار دو ہمیں روایات میں ملتا ہے غیر مشہور غیر معروف روایات میں بعض کتب مہت پہلے میں نے دیکھا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اگ مار دو تو کوئی حرج نہیں تو پھر ان مولا کے حکم سے اس نے مار دیا جی جی آپ نے زبردست کہا کہ یہ تو جب امی کلسوم کی شکل میں اگر وہ قتل کرتی تو یہ تو ظلم تھا کہ وہ آپس میں اختلافات گروہ جاتے لیکن ان کی شکل میں نہیں ویسے جننی کو ہم دے دیتے جب جننی وہ شکل اختیار کر سکتی ہے تو جننی جو ہے کسی مرد کے روپ میں کسی اور روپ میں جا کے انہیں قتل کر دیتی چلیں چھوڑیں اس کو آگے چلتے یہ سنت نہیں ہے بھائی پہ دیکھیں پیغمبر بھی یہ کر سکتے نا پیغمبر بھی ابو سفیان کے ساتھ مثلا جب مقابلہ ہوا ہے جنگ بدر میں جنات کے لشکر لے کرتا یہ کوئی مشکل تھوڑی تھا یا مسئلہ غزوہ بدر میں فلان جگہ پہ جان بھی کوئی پرابلم ہے جنات کے لشکر جن تو مسلمان ہوئے تھا نا پیغمبر نے بھی یہ کبھی نہیں کیا کہ جنات کا لشکر لے کرتا ہے جی 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 اللہ یاری صاحب آگے چلتے ہیں کہ جس آدمی کو اتنا ظالم اتنا